اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے امجہ سوحیل اور طالب علم کی طرف سے آج ہوت کوئن پریس پیڈکشن 2021 ہندی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہولو کوئن پریس پیڈکشن 2021 میں کہاں تک جا سکتا ہے اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور ابھی تک اس نے جو اپنا آل ٹائم ہائی لگایا اس کے بعد ابھی یہ ڈاؤن کی طرف اس کی جو موو ہے وہ کیا کہتی ہے آیا کہ یہ فردر مزید ڈاؤن جائے گا یا اس نے یہاں سے ہی آپ ہو جانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہولو پریس پیڈکشن 2021 ہندی کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اور ہم انالائز کریں گے اپنے ٹیکنیکلی طور پر اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ ابھی اس میں ہماری بائنگ اپرچونٹی بنتی ہے یا ابھی سیلنگ اپرچونٹی بنتی ہے اور آیا کہ اگر ہم نے بائنگ کرنا ہے تو کون سا ایریا سپیسفیک ایریا خاص ہے جہاں سے ہم بائنگ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے مزید ویڈیو جاری رکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا ہے بلکل ہمت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور سیکنڈلی سبسکرائب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرپٹو اور فریکس میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے رسک پر کرنا ہے اچھی طریقے سے سوچنے سمجھنے کے بعد اور صرف وہی پیسہ آپ اس میں انویسٹ کریں جس کو آپ لاؤس کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک انتہائی رسکی مارکیٹ ہے اور میرا کام صرف آپ کو انفرمیشن دینا ہے میرا کام آپ کا جوکیٹ کرنا ہے میرا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ میں آپ کو فورس کروں کہ آپ اس میں انویسٹ کریں تو آپ اس میں صرف وہی پیسہ لگائیں جو آپ لاؤس کرنے کی عمد رکھتے ہیں لوگ اس میں سے پروفٹ لیتے ہیں لیکن لاؤس کے چانسز بھی اس میں ہوتے ہیں تو رسک جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنا کیپیٹل اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں رسک ریشو کیا ہے تو ہارٹ پریس پریڈکشن 2021 یا ہارٹ کون پریس پریڈکشن 2021 ہندی کی طرف ہم چلتے ہیں اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ انیلائز کرتے ہیں کہ یہ مزید کہا جائے گا جی تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہولو ہوت ایک بیسیکلی ایک ٹوکن ہے تو یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم اس چیز کے بارے میں بہتر طور پر انیلائز کر سکتے ہیں کیا اس کا فیچر کیا ہوگا کیونکہ یہ جو ٹوکن اور کوئن میں فرق ہے کیونکہ کوئن ایک سٹیبل ہے اور ٹوکن جو ہے اس کی جو والیٹیلٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی رہتی ہے لیکن زیادہ تر ٹوکن کے چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ پروٹنشن ہوتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے اس کی ورس زیادہ بن جاتی ہے بیسیکلی ابھی یہ ففٹی فائیو نمبر پہ رینک کر رہا ہے اور کرنٹ اس کی جو پرائس ہے وہ زیرو پائنٹ زیرو ون فور ٹو ایٹ ہے یہ جو ہے ابھی الیون پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے یہ ڈاؤن بھی آیا ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کی ویب سیٹ کو اوپر کلک کریں تو ہمیں یہ یہاں پر لے آئے گا تو آپ اس کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل کے زیادہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو یہ بلوگ چین کے بارے میں بتا رہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا ریٹ کرنے کی کوشش کی تھی آپ اس کو ویڈیو جو ہے وہ پلے کر کے آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے یہ مزید جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہاں پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی سن سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤوڈ ڈاز ہولو چین ورک تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے فردر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر مل جائے گی اچھا فردر جو ہے ہم اس کے نیچے تھوڑا سا کرتے ہیں دیکھیں اس کی ایک خرب کے قریب ایک خرب ستر کروڑ کے قریب اس کی ٹوٹل سپلائی ہے تو جو ایک خرب ان اتر کروڑ کے قریب ہے آلماسٹ کوئی آٹھ 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 ہرب کے قریب جو ہے اس کی ابھی سپلائی ہونا باقی ہے تو لیکن اس کا مارکٹ کیپٹل جو ہے بہت زیادہ کم ہے تو اس کی جو اس وقت جو کرنٹ پرائس ہے وہ لو ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سرکولیٹنگ سپلائی بہت زیادہ ہے اور اس کا مارکٹ کیپٹل جو ہے وہ دور جو اس ڈیٹی کے قریب ہے تو یہ بہت زیادہ کم ہے آل دو کہ ٹوانٹی فور آور میں اس نے پوٹی پوائنٹ نائنٹو پرسنٹ اس نے آہ آہ وہ ہے وہ اوپر کی طرف گیا لیکن پھر بھی اس کے اندر جو آورال کیپٹل ہے جو اس کی پرائس کو اوپر لے جانے کے لیے ضروری ہے وہ آہ وہ کم ہے یہاں پر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کے بارے میں ریڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوت کا پرائس لائیو ڈیٹا کیا ہوتی ہے یہ ہولو ہوت ہے کیا یعنی ہوت پرائس پریڈکشن ٹو تھازن ٹوئنٹی ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ بینانس پر اویلیبل ہے اور یہ یو ایس ڈی ٹی ٹی آر وائی تھیری ہیں بی این بی بی یو ایس ڈی یورو یہ سب اویلیبل ہے اب یہاں پر کسی بھی کرنسی میں آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں ٹریڈنگ ویو کے اوپر اور اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں یہ کہتا کیا ہے یہ میں نے کچھ جو ہے یہ سپورٹ اور ریڈسٹنس لائنزو ڈرا کی ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں ہو سکتے آپ کے نزدیک مختلف ہوں یہاں پر جب مارکٹ نے اپنا ایک ہائی لگایا تھا تو یہاں پر یہ ایک چیز کلیر ہو گئے تھی کہ اس نے واپس اپنی لاس سپورٹ کو ٹچ کرنا اور اس کے بعد یہ اس نے جہاں پی جانا ہے وہاں پی جائے گا عام طور پر ٹیکنیکلی ہوتا ایسا ہے کہ مارکٹ جب ایک یہ دیکھیں ہائی بنایا لور ہائی ہائی لور ہائی ہائی پھر اس نے ایک لور ہائی بنایا اب یہاں پر دو تین چانسز ہے اگر تو اس نے ایک مزید ہائیر ہائی بنانا ہے تو اس کا یہاں سے سفر شروع ہو چکا اور یہ مزید ایک ہر ہر کی طرف یہاں سے ہی گامزن ہوگا ایک تو اس کے بارے میں یہ چیز ہے سیکنڈلی اگر اس کا ڈاؤن کی طرف رجحان ہے اگر اس نے ڈاؤن کی طرف جانا ہے تو یہ دیکھیں اس نے ایک لو لگایا ہے ٹھیک ہے اب یہ لو پچھلی سپورٹ کو میں کنسیڈر کر رہا ہوں ابھی اگر یہ میں نے ڈی ون کا چارٹ کولا ہوا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں یہاں پر ایچ فور میں ایچ فور میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر اگر ایچ فور میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر سپورٹ لیولز ملیں گے ٹھیک ہے یہاں پر سپورٹ لیولز ملیں گے تو یہ اس نے بریک کیا ہوا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لاس سپورٹ ایریا یہ تھا یہ والا لاس سپورٹ ایریا تھا تو اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے ایک ہائی لگایا پھر توڑ دیا لو لگایا پھر لور ہائی پھر لور لو اور یہاں پر اس نے پھر لوڑ لوڑ ہائی پھر یہاں پر اس نے پھر وہی گیم پلے کی ہے اور یہ مزید جو ہے اب یہ یہاں پر ہے اب یہ والا ایریا اس نے ایک سپورٹ ایریا تھا وہاں پر اس نے اس کو ری ٹیسٹ کر لیا فردر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کا اوپر کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا جو کہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ایک ڈراما ہو رہا ہے یہاں پر ڈراما یہ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ایک ریزسٹنس ایریا بن چکا ہوا ہے یہ والا ایریا اور یہ دیکھیں اس ایریا کو یہ نہیں توڑا ہا اور یہ دو بائے کی کینڈلز بنی ہیں دو بائے کی کینڈلز کے اندر یہ دیکھیں اس نے کوئی ستر ہزار کینڈلز اس کے اندر بنا دیا لیکن نہ تو وہ اس کا ہائی توڑی ہیں نہ اور اس کا وہ لوڑ توڑی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مزید واپس جو چلتے ہیں ہم اس کو ڈی ون میں انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈی ون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو بھئی جہاں پر یہ آگیا اب اس کی جو سیکنڈ لا سپورٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ والا ایریا بنتی ہے تو پوسیبل ہے یہ ڈاؤن کی موو کی طرف آ رہا ہے تو یہ ایک ویب نیچے کی طرف لگائے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک لو لگائے پھر ایک لو رہائی لگائے پھر مزید ایک لو لو لگانے کی طرف تیار ہو جائے تو میں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکٹ کو جیسا بوسٹ کرنا چاہیے تھا ویسے بوسٹ کیا نہیں اس کی بھی ایک لوجیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ والا ایریا یہ والا ایریا یہ یہاں سے نیچے آ رہا ہے دیکھیں اس کا سیکنس دیکھیں اس کا سیکنس دیکھیں یہ والا ایریا یعنی بتدریج یہ نیچے آئی جا رہا ہے بتدریج یہ نیچے آئی جا رہا ہے یعنی کینڈلز میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر کی طرف جانے کی کوشش کریں سلسل یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے چاہے تھوڑا سوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے لیکن یہاں پر کیا ڈراما ہو رہا ہے اور اس سے پیچھے اس سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہائی الٹرا ہائی والیمز لگے ہوئے تھے جہاں پر بھی الٹرا ہائی والیمز لگے ہوئے تھے اس سے پیچھے بھی الٹرا ہائی والیمز لگے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا ہے اگر کینڈل نے کوئی سپورٹ لیول بریک آٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اگر الٹرا ہائی والیم ہو تو پھر مارکٹ اوپر کی طرف موک کر جاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسی سٹوری ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ دیکھیں یہ واپس یہ دوبارہ بلش کینڈلز دو بنی ہوئی ہیں لیکن ان کا والیم کیا کہتا ہے ان کا والیم یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ اس کو توڑ سکے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ کینڈلز رینج کر رہی ہیں ابھی رینج کرنا شروع ہو گئی ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس نے اس ٹیچ کر لیا تھا اور اس کا یہاں تک جانا بنتا ہی تھا تو یہاں پر جانے کے بعد اب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پوسیبل ہے کہ یہ یہاں سے نیچے کی طرف یہ زیرو زیرو فور سینڈ تک یہ دوبارہ واپس گر جائے ہوت کوئن پریس پریڈکشن ٹو تھازنڈ پوئنٹی ون کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹو تھازنڈ پوئنٹی ون پوسیبل ہے کہ یہ زیرو زیرو فور تک یہ دوبارہ ڈراپ ہو جائے ایک اور پوسیبلیٹی بھی ہے وہ پوسیبلیٹی ہم دیکھتے ہیں ایچ فور میں جا کے وہ پوسیبلیٹی یہ ہے کہ پوسیبل ہے ابھی پوسیبل ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم ٹرینڈ لائن لگانے کی کوشش کریں اور کنسیڈر کریں کنسیڈر کریں کہ یہ ہماری ٹرینڈ لائن ہے ٹھیک ہے یہ ٹرینڈ لائن کے اوپر ہی ابھی یہ بھی گھوم پھر رہا ہے تو یہاں پر یہ یہ بھی ڈراما کر سکتا ہے کہ ابھی یہ یہاں پر اس کو اس نے بریک آؤٹ کیا یہاں تک گیا ری ٹیسٹ کیا اور یہاں سے بڑی اگریسیولی بریک آؤٹ کرے ٹھیک ہے پھر اس کو ری ٹیسٹ کرے پھر یہاں پر آئے اور اس کے بعد پھر نیچے گر جائے یہ بھی پوسیبلیٹی ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں یہاں سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک آؤٹ کرے اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر یہ دوبارہ ادھر آ جائے تو اور تیسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہ یہاں پر آنے کے بعد یہ یہاں پر رینج کرنا شروع کر دے اور یہاں پر رینج کرنے کے بعد پھر دوبارہ سپورٹ لے ایک الٹرا ہائی والیوم یا ویری ہائی والیوم کچھ بھی انٹر ہو اور اس کے بعد اس کو تھوڑا بوسٹ ملے اور پھر ہماری جو ٹرینڈ لائن بنے گی اس کے بعد ٹرینڈ لائن ہماری جو بنے گی وہ یہ والی ٹرینڈ لائن بنے گی تو پوسیبل ہے کہ اس ٹرینڈ لائن کو یہ یہاں پر یہ بریک آؤٹ کر دے اور بریک آؤٹ کرنے کے بعد ری ٹیسٹ کرے اور پھر اوپر کی طرف نکل جائے تو پوسیبلیٹی سب ہیں لیکن آپ کو ابھی کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو ابھی کے لیے صرف ویڈ کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ بالکل بھی اس کی ڈریکشن ہے کلیر نہیں ہے اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے بائی میں ہولڈ کیا ہوا ہے سوٹسو کے فائن آپ ہولڈ کیا رکھیں ٹھیک ہے مارکٹ عام طور پر ایک ڈائیگنل بناتی ہے ڈائیگنل بنانے کے بعد پھر نیچے آتی ہے دیکھیں اس نے ہائی لگا دیا لو لگا دیا اور عمومن تو مارکٹ کو ایسے نیچے آنا چاہیے اگر اس نے نیچے آنا ہے اور پھر یہاں سے آنے کے بعد پھر آپ کی طرف نکل جائے یا یہ ایسے اوپر کی طرف اس کے ایک موو چلی گئی ہے پھر نیچے آئے اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے رہ کر نیچے کی طرف آ کر پھر اوپر کی طرف نکل جائے یا ایک اور پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہ ادھر چلی گئی ہے یہ اپنے ایک لوگ کی طرف لگایا پھر تھوڑا سا اپنے پریویس سائز سے تھوڑا سا ایک کھائی لگایا پھر نیچے کی طرف آئے اور پھر اوپر کی طرف نکل جائے ان کیس کے جیسے جیسے اس کے اندر کیپیٹل آتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اندر یہ پوسیبلیٹیز بڑھتی جائیں گی کہ یہ اوپر کی طرف نکلے کیونکہ مارکٹ جب بھی بلش ہوتی ہے تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر والیم کیسا انٹر ہوا ہے تو ابھی کے لیے اس سے دور رہنا بہتر ہے میں بھی اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈاؤن ہے میرے لحاظ سے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو فورس نہیں کہا رہا کہ آپ یہاں سے سیل کریں یا آپ کریں لیکن میرے خیال سے بائنگ ایریہ جو اس کا بنتا ہے وہ بائنگ ایریہ اس کا یہ بنتا ہے اس سے پہلے اس کا بائنگ ایریہ نہیں بنتا یا یہ ایک شورٹ رم کے لیے بائنگ ایریہ بنتا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی سپورٹ پیچھے پڑی ہوئی تھی تو یہاں سے مارکٹ نے اپنا کام کر دیا جتنے پرسنٹ بھی اس نے اٹھنا تھا وہ اٹھ چکی ہے اب بھی مزیر میں اس کو نیچے ہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس نے ایک لوہ لگایا پھر لوہ رہائی اگر یہ آتا تو پھر پوسیبل ہے کہ یہ ایک لوہ رہائی لگانے کے بعد ایک ہرہائی لگا دے پھر لوہ رہی ایسے اوپر کی طرف نکل جائے لیکن جو نائنٹی پرسنٹ میرے حساب سے اس نے یہاں پر آنا ہے اس کے بعد اب اس کا نیکس ٹاپ جو ہے وہ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور question ہو hollow price prediction 2021 ہندی کے حوالے سے hollow price prediction in ہندی کے حوالے سے تو آپ directly مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ میرے ویڈیو میں کومنٹ کر کے بھی آپ مجھ سے کوئی question ہو تو پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں hot price prediction 2021 ہندی کے بارے میں کچھ اور update ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے share کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیلس جو ہیں وہ اچھے ہوں اور لوگ جو ہیں اس سے وہ زیادہ profitless ہے کیونکہ ہمارا مین مقصد تو یہ ہی ہے کہ آپ کا educate کرنا تاکہ آپ کو اس کے بعد میں awareness ہو سکے کہ نیکس اس کے بعد میں کیا ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگئے ہو تو لائک اور کومنٹ کرنا بالکل مت بھولئے گا تو مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ